پی آئی اے اور سموک سے لاہور کی فضا آلودہ ایک ہفتے کے لیے پلے گروپ سے پرائمری تک سرکاری اور نیجی سکول بند رکھنے کا اعلان اور گلیات میں پنگھوڑا کے جنگلات میں لگیا بے کابو انتیس گھنٹے گزر گئے سرکاری مشنری حرکت میں آئی سیکڑوں کیمتی درخ چل کر رات ہو گئے جنگلی حیات کو بھی خطرات متعدد جنور زندہ چل گئے پولیس کے مطابق میں کمائے جنگلات وائل لائف وزلہ انتظار میں نے تاہا نوٹس نہیں لیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجو تھا پچیس روز بعد بازیاب اسلام آباد میں اپنے گھر پہنچ گئے پولیس ترجمان کے مطابق گزشتہ رات تھانا صادر حسن عبدال پولیس نے جی ٹی روڈ پر بغیر نمبر پلیٹ گاڑی کو روپنے کا اشارہ کیا اقواہ کار خوف صدا ہو گئے گاڑی چھوڑ کر فائرنگ کرتے ہوئے فراد ہو گئے اقواہ کاروں کے خلاف تھانا صادر حسن عبدال میں مقدمہ درج کر دیا گیا مطن کے مطابق مغوی نے پولیس کو بتایا کہ انہیں آٹھ اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے اقواہ کیا گیا تھا اقواہ کاروں نے گھر بالوں سے دو کروڑ پہ تاوان کا مطالبہ کیا اقواہ کار انتظار پنجو تھا کو پشابر کے علاقے چمکنی لے جا رہے تھے جمعہ کوارٹ آنڈ جرنل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتایا کہ امید ہے انتظار پنجو تھا کو چوبیس گھنٹے میں بازیاب کروا لیا جائے گا انتظار پنجو تھا کو جس حالت میں اور جس ڈرامے کے ساتھ بازیاب کر آیا گیا وہ شرمناک ہے ویڈیو بنا کر خوف پھیلانے کی کوشش کی گئے پی ٹی آئی کی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا انتظار پنجو تھا کی بازیابی پر عدد عمل کہا چار ہفتوں میں کسی نے ایک روپیہ تاوان طلب نہیں کیا یہ سب جھوٹ پر مبنی کہانی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں انتظار پنجو تھا کے ساتھ غیر انسانی سلوک ظلم ہے بانی پی ٹی آئی کی مشابرت کے بغیر پارٹی میں کوئی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا جلسہ منصوب نہیں کیا نوہ نبنبر کو سوابی میں بڑا جلسہ کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کا اعلان بولے جلسے کا مقصد حکومت سے نجات اور بانی کی رہائی کا لاحہ عمل تیہ کرنا ہے مولانا فضل رحمان کے ساتھ اچھا تعلق ہے جو جاری رہے گا جی جو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر سے ملاقات سیریٹر کامراہ مرتضیٰ بی ساتھ تھے ذرائقہ کہنا ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر تبادلہ احیال کیا گیا قومی اسمیلی کا اجلاس کل شام چار بجے ہوگا ذرائقہ کہنا ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر پچیس کرنے کا بل پیش کیا جائے گا وزیر قانون آزم نظیب تارر پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس ایوان میں پیش کریں گے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں ترمیم سے آئینی بینچ کے سربراہ کو ججز کمیٹی میں شامل کیا جائے گا انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش ہوگا حکومتی ارکان کو ایوان میں حاضر یقینی بنانے کی ہدایت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دھائی بجے طلب آئینی اور قانونی امور پر غور ہوگا سادر مسلم نے گنون میان آباز شریف امریکہ سلانہن پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا مہنگائی کم ہو رہی ہے حکومت کی مصبت پالیسیوں کی بدولت پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے وزیر آسم شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں وزیر آلم مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان کے غریب اوام اور کاشکاروں کی بہتری کے لیے بھرپور کام ہو رہا ہے کی ہدایت پر انٹی سماغ آپریشن راولپنڈی کی ظلائی انتظامیہ نے دو سنتی یونکس سین کر دیئے سات لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا انیس بھٹے میں سمار کیے گئے سینئر وزیر پنجاب مریم اور انجیب کہتی ہیں بھارت سے آنے والی ہواوں کے باعث ائر کالیٹی انڈیکس انیس سو تک گیا یہ مسئلہ بھارت سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا پچاس فیصد ورک فروم ہوم شروع کر رہے ہیں موسم کی صورتحال دیکھ کر فوری مسنوی بارش کا تجربہ کریں گے پنجاب حکومت پی آئی اے کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی سینئر وزیر پنجاب مریم اور انجیب کہتی ہیں پی آئی اے کو خریدنے کے لیے پنجاب حکومت میں کسی سطح پر بات نہیں ہوئی اس حوالے سے جھوٹی اور منگھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر عوام توجہ نہ دیں جے ایو آئی رہنما حافظ حمدللہ کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا اب آنے پونے داموں خریدنے پر ٹوٹ پڑے ہیں پی آئی اے پر سب سے خطرناک حملہ پی ٹی آئی دور کے وزیر برائے ہوابازی نے کیا جس کے بعد پی آئی اے پر یورپ میں داخلے پر پابندی لگی آج پی آئی اے بستر مرک پر اپنی آخری سانسے لے رہی ہے کچھ خاندائن پچیس کروڑ عوام کے اساسوں پر قابض ہیں ناغ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدہ کرنے والوں نے ہمارے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا نوجوان ملک پر قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ہمارا ساتھ لے امی جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا کراچی میں بنو قابل کے طلبہ سے خطاب کہا نوجوان پروپاگینڈے سے مایوز نہ ہو اس ملک میں محنت کریں یہ ملک آگے جائے گا نوجوان آئی ٹی کوئسز کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں کوئس مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کے روزگار کے لیے بھی انتظامات کریں گے کراچی کے ظلہ وسی میں سنگم گراؤن میں ہزاروں طلبہ نے خدمت کے تحت پیپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں حصہ لیا مشرا بیوی کا پشاورانہ سکوکو شبہات پیدا کر رہا ہے انہوں نے پہلے چار سال تک پنجاب پر حکومت کی اب خیبر پختنخواہ پر کرنا چاہتی ہیں ماضی میں فراہ گوگی نے ٹرانسٹر پوسٹنگز کی انہیں ریکوری کی مشین بنایا ہوا تھا فراہ گوگی کو پاکستان بلائیں تاکہ ان کے کرتوط پتا چریں گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو کہا ترمیم کے بعد مشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی رہائی سوال یا نشان ہے خیبر پختنخواہ ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پور سے نقصانات کی ریپورٹ تیار کرنی گئی محکمہ مواصلات اور تعمیرات کی ریپورٹ کے مطابق چونسٹھ لاکھ روپے مالیت کا لائسنس یافتہ خاص دہا موبائل فون ایم پی ایس اور پولیس کی سولہ لاکھ روپے کی نقضی غائب ہیں کیپی ہاؤس کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر کیمرو لائپٹاک فانیچر کو نقصان ہوا جنگی مالیت پچیس لاکھ روپے ہیں کیپی ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر چھاندے لاکھ تراندے ہزار روپے خرچا آئے گا قاضی فائزیسہ کے خلاف لندن میں احتجاج وزارت خارجہ کی پاکستانی ہائی کمیشن کو برطانیہ میں قانونی کارروائی کی ہدایت وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس کے خلاف احتجاج اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نقصان پہنچانا گھناونا فیل ہے ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ افتیار کیا جائے قاضی فائزیسہ میڈل ٹیمپل سے نکلتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے سہار جن میں قید ہوریت رہنما یاسین ملک نے اتا دم مرگ بھو کھڑتال کر دی یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے ویڈیو پیغام میں کہا میرے بابا کو ان جرائم پر قید کیا گیا جو انہوں نے کیے ہی نہیں انہیں قانونی معابنت مل رہی ہے نہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بھارتی تشدد کے خلاف بھو کھڑتال کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمی کا حریت رہنما یاسین ملک کی بھو کھڑتال پر اظہار تشویش چہدر انوار الحق نے کہا بھارتی حکومت حریت رہنما یاسین ملک کی سہتیابی کو یقینی بنائے سعودی عرب کے تبتے سہراؤں میں موسمیاتی تبدیلی یالجوف ریجن میں بارشوں کے بعد شدید یالہ باری ہر طرف سفید ایچھا گئی سرد ہواوں سے موسم خوشکبار اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دور گئی حکام نے نشیب علاقوں میں سیاہوں کو کامپنگ سے روپ دیا مزید بارشوں کی پیش ہوئی حکستان نے آسریلیا کے خلاف پہلے ونڈے کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر آزم، محمد رزوان، کامران، غلام ٹیم میں شامل سلمان علی آغا، محمد درپان خان، شاہین آفیدی، نسیم سا، حارس رعو اور محمد حسنائن بھی ٹیم کا حصہ قومی کھلاریوں کی مالبن کرکٹ ڈراؤن میں پریکٹس پہلا ونڈے کل کھیلا جائے گا کپتان محمد رزوان کہتے ہیں بابر آزم، شاہین اور نسیم کی پاکستان کیلئے بہت پرفارمنس رہی ہیں ٹیم میں پندرہ کے پندرہ کھلاری کپتان ہیں فقط زمان اور امامو لکھتے کئی میچ وننگ کو کامنس دی نوجوانوں کو موقع دیکھ کر باکم بنا رہے ہیں ایم سی جی میں شاہین شاہ فریڈی اور میچل سٹارک کی ملاقات شاہین نے کہا دوہزار پندرہ میں سٹارک کی انسویںنگز دیکھ کر فل لیندھ والنگ سیدھی سٹارک کا شاہین کو میچ کے لیے گوڈ لگ دونوں سٹار پیسرز نے تصویر اور سیلفی بھی بنیاد شیلنکہ نے ہانگ کام شکس ٹارنمنٹ جیت کیا پانیل میں پاکستان کو شکست 73 رنس کا حضر شیلنکہ نے تین وکٹ پر حاصل کیا نیوزیلینڈ نے ممبئی ٹیس جیت کر تاریخ رکھن کر دی بھارت کو سیریز میں وائٹ واش کر دیا 147 رنس کے تاقف میں بھارتی ٹیم 121 رنس پڑھے کیوی ٹیم نے تین ماچوں کی سیریز تین سپر سے جیت لی بھارت 12 سال بعد ہوم گراؤن پر ٹیسٹ سیریز ہارا چیمپینشپ کے فائنل کی جگہ بھی خطرے میں پڑ گئی بھارتی کھلاڑی آسٹریلیا میں بے ایمانی پر اتر آئے آسٹریلیا اور انڈیا ایک ہی کرکے ٹیموں کے درمیان میٹس میں بال بدلنے پر کپتان ایشان کرشن ایمپائر سے بڑھ گئے ایمپائر نے کہا بال ٹیمپور کرنے پر تبدیل کی گئی ایشان نے ایمپائر کے فیصلے کو سٹوپٹ کہا جس پر ایمپائر نے کہا تمہارے خلاف رپورٹ کروں گا آسٹریلیا نے میٹس ساتھ تک تو اسے اپنے نام کیا امریکی صدارتی الیکشن میں دو دن رہ گئے انتقابی مہم وروج پر ٹرمپ اور کاملہ ہیرس کی ووٹرز کی حمایت کے حصول کے لیے تگو دو جاری کاملہ ہیرس کا اکلانٹا جارجیا اور نورت کیرولائنا کا دورہ کہتی ہیں اپنے ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہم لڑیں گے اور جیتیں گے مخالفین کے خلاف انتقام کے بجائے انہیں ٹیبل پر لائیں گے ٹرمپ کا نورت کیرولائنا اور ورجینیا میں پڑاؤ دونوں ریاستوں میں جیتنے کا دعویہ ریلی سے خطاب میں کہا بائیڈن اور کاملہ کے معاشی پولیسیاں نہ کر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیں گے امریکی صدارتی الیکشن کے لیے سوئنگ سٹیٹس میں زبردست انتخابی گہمہ گہمی شمالی کیرولائنا میں سیاہ فام طلبہ کی کاملہ ہیرس کے حق میں ریلی کہا امریکہ میں نفرت کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ایریزونا میں ٹرمپ کے حامیوں نے دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی مشریگن کی یونیورسٹی میں پریڈ دونوں امیدواروں کے حامیوں نے حصہ لیا واشنگٹن میں خواتین کا مارچ خواتین کے حقوق کی بالہ دستی یقینی بنانے کا مطالبہ امریکہ میں صدارتی الیکشن پانچ نومبر کو ہوگا بی بی سی نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے حق میں جانب دارانہ ریکوٹنگ کی ادارتی میار اور حقائق کے برخلاف خبریں چلائیں بی بی سی کے سوہ سے زائد ملازمی میں اپنے ہی ادارے کی ادارتی پالیسی کو آرے حق میں گیا بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل جنب دیوی کو بھیجے کے خط پر میڈیا انڈسٹری سے وابستہ دو سو تیس سے زائد افراد نے دس افت کیا لبنان میں چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں اکتر افراد شہید دو ماہ کے دوران پچھانسی ہیلتھ ورکرز جان سے جا چکے ہزباللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے اسرائیلی فورسز کا شمالی لبنان میں ہزباللہ کے سینئر رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ لبنان کے وزیر اعظم کا اسرائیل کے جانب سے شہری کے اغواقی تحقیقات کا مطالبہ غزہ میں اسرائیلی جاہری اجاری چوبیس گھنٹے کے دوران پچھس فلسطینی شہید چوبیس دو روز میں پچاس بچے شہید ہو چکے یونیسیف کی اسرائیلی حملوں میں بچوں کی امباد کی مضامت شمال غزہ میں گرنیٹ پھٹنے سے اسرائیلی فوجی حالات اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ وزیر اعظم کی رہائش کا اور امریکی سفارت خانے کے باہر ریلی تلعبی بھی غزہ جنگ بند کرنے کے ناروں سے بھیڑھ اٹھا ترکیہ کے شہر چورم میں رہائشی عمارت میں گیز دھماتا ایک شہری جانبہا سولہ زخمی زوردار دھماکے سے پانچ منزلہ اپارٹمنٹ کو شدید نقصان پہنچا ملبہ گرنے سے متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں اطراف کی امارتوں کو بھی نقصان پہنچ جائے وزیر اعلا سنگ مراد علی شہ کا میئر کراچی کے ہمراہ ملیر ایکسپریس وے کا دورہ تعمیراتی کام تیز کرنے پر زور دیا مراد علی شہ نے کہا منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جلد ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد سیگمنٹ کا افتح کروں گا وزیر اعلا سنگ کا قائد آباد ملیر ایکسپریس وے پر تجاوزات پر برہمی کا اظہار ہٹانے کی ہدایت پر دی احمد زفر حیات نے چیف آف ڈی نیول سٹاف ایمیچر گولف کپ جیت لیا ارتضا حسین نیٹ کیٹگری کے فاتح احترار پائے عالم افضل حمنام جد اور عبداللہ خان نے سینئر لیڈیز اور جوئیئر کیٹگریز میں ٹائٹل دی تھے ایونٹ میں تین سو گولفرز نے حصہ لیا نیول شریف ایڈمیرال نوید اشرف نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان نیوی گولف کے کھلاریوں کو مزید سہولتیں دے گی نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے اور گولف کو پروموٹ کریں گے بلبلے سہرہ ریشما کو مدہوں سے جدہ ہوئے گیارہ برس پیت گئے پاکستان کی منفرد پہجان ریشما کی آواز ریڈیو ٹی وی کے ساتھ فلموں کی زیند بنی راجستان کے ریکزاروں میں صدایں بلند کرنے والی ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے آج کانسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا شاندار اختدام معروف دانشور اور مزہنگار لیجنڈری انور مقصود نے میلے کی رونک بڑھائی آسیم ازر کی جاندار پرفارمنس نے میلہ لونک لیا لوگ گلوکار اختر جنال نے بھی اپنا رنگ جمعایا شاعر تہزیب حافی نے عشق، حجر اور تنہائی کی موضوعات شیڑے تو نوجوانوں نے خوب داب دی 38 روزہ ثقافتی میلے میں ملکی اور بینل اقوامی فنکاروں نے یادگار پرفارمنس دی وائی ایم سی ای گراؤنڈ میں ہزاروں افراد نے قیمتی لمحات کو موبائل میں قید کیا موسیقی